بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے دجال کو اپنے حابوں میں بہت بار دیکھا ہے دجال کا قد تقریباً 6 فٹ 1 یا 2 انچ ہے اس کا جسم مضبوط اور بال تھوڑے سے گھنگ ریالے ہیں اس کی جلد ذرا سیاہی مائل ہے اور چہرہ دہشتناک ہے جب وہ چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا وہ مجھے ایک عام انسان ہی لگتا ہے مگر اس کے پاس بے شمار جادوی طاقتیں ہوتی ہیں اور ایک خواہ میں شتان دجال کو اپنے عظیم سپہ سلار کہے کے بلاتا ہے جب اللہ اپنی رحمت سے پوری دنیا کا امن اور انصاف سے بھر دیتا ہے تو اس کے کچھ سالوں کے بعد اچانک دجال ظاہر ہو جاتا ہے جب دجال ظاہر ہوتا ہے تو نیک لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دجال ہدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پاس اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار جادوی طاقتیں ہوتی ہیں دجال لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی اور جوانی کا لالج دیتا ہے اور کمزور ایمان والے بہت تیزی سے دجال کے گروہ میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں میں دجال کو روکنے کے لیے جاتا ہوں اور دجال مجھ سے کہتا ہے قاسم میرے ساتھ مل جاؤ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا تو میں دجال سے کہتا ہوں اس سے کیا ہوگا ایک دن تو ہم سب کو مرنا ہے اور تم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے اور تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے میرا اور تمہارا معبود ایک اللہ رب العالمین ہے یہ سن کے دجال کو غصہ آ جاتا ہے وہ اپنی شکل کو بدل کے انتہائی ہوفناک کر لیتا ہے اسے دیکھ کے میرا جسم کامپنا شروع کر دیتا ہے اور مجھے کچھ بولنے کی حمد نہیں پڑتی دجال مجھ سے کہتا ہے قاسم اگر تم میرے لشکر میں شامل نہیں ہوگے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا گھر جا کے اچھی طرح سوچ لو کہ تم نے کون سا راستہ افتیار کرنا ہے پھر میں مسلمانوں میں واپس آتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی دجال کے سامنے گیا تو 99.9% امکان ہے کہ وہ دجال سے مل جائے گا دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور جس پہ اللہ کی حاصل رحمت ہوگی وہی دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے اور مسلمانوں دجال کے ساتھ ملنے سے بہتر ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان مریں آؤ دجال سے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارے جائیں سب مسلمان میری بات سے اتفاق کرتے ہیں پھر ہم دجال سے بہت بری جنگ کرتے ہیں اللہ کا نور میری شہادت کی انگلی پہ ظاہر ہوتا ہے اور میں دجال کو اللہ کے نور سے مشغول کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی دجالی طاقتیں مسلمانوں کی فوج پہ استعمال نہ کر سکے مسلمانوں کی فوج دجال کی فوج سے لرائی کرتی ہے اور میں دجال سے لرائی کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کی فوج دجال کی فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے میں اللہ کی نور کی وجہ سے دجال کا بہت دیر تک مشکول رکھتا ہوں مگر دجال بہت طاقت بار ہوتا ہے اور دجال سے لڑتے لڑتے اچانک اللہ کا نور میری شہادت کی عملی سے غائب ہو جاتا ہے اور میں کہتا ہوں قاسم یہاں سے بھاگ میں وہاں سے بھاگتا ہوں اور دجال میرے پیچھے آتا ہے میں اللہ کی رحمت سے ہوا میں بھاگنا شروع کر دیتا ہوں اور دجال مجھے دیکھ کر کہتا ہے قاسم آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں بھاگتے بھاگتے ایک پہاری علاقے میں پہن جاتا ہوں مگر دجال بھی میرے پیچھے اپنی طاقت کا استعمال کر کے پہن جاتا ہے دجال پیچھے سے میری کمر پہ وار کرتا ہے اور میں زخمی ہو کے وہیں گر جاتا ہوں جہاں میں گرتا ہوں وہاں ایک بھرا پتھر پھرا ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے قاسم میرے اندر چھپ جاؤ میں تمہیں دجال سے بچا لوں گا میں دل میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی سے پناہ نہیں مانگوں گا اور میں اس پتھر سے پناہ لینے سے انکار کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی دجال میرے قریب پہن جاتا ہے اور کہتا ہے قاسم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کسی دوران میں اللہ کو پکارتا ہوں کہ یا اللہ میری مدد فرما اچانک لفظ اللہ نور سے بھرا ہوا آسمان سے اترتا ہے پھر اللہ ساتھ والے پہار پہ بجلی پھینگتا ہے اور ایک خوفناک قسم کی آواز آتی ہے اور پہار کالا سیاہ ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور دجال وہیں بہوش ہو کے گر پڑتا ہے پھر اللہ اپنے فضل سے میرا زخم ٹھیک کر دیتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے قاسم دجال صرف چار گھنٹوں کے لئے بہوش ہوا ہے اور چار گھنٹوں کے بعد یہ ہوش میں آ جائے گا تم یہاں سے باغ جاؤ اور کہیں جا کے چھپ جاؤ اور جب تک میں تمہیں نہ کہوں دجال کے سامنے نہیں آنا میں کہتا ہوں جیسے تیرا حکم اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں جب دجال ہوش میں آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کر دیا ہے دجال واپس آ کر مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کر دیا ہے اور یہ سن کر مسلمان کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور دجال اپنا مشن بغیر کسی رکاوٹ کے بہت تیزی سے شروع کر دیتا ہے مزید جاننے کے لیے میرے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو وزیٹ کیجئے جزاکم اللہ ہے السلام علیکم